بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کرسپی پٹیٹو چیز بالز کی ایک بہت شاندار سی ریسپی کافی سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بالز بناتے ہیں تو یہ کھل جاتے ہیں اور ساری محنت جو ہے وہ پانی میں حل ہو جاتی ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گی بہت ساری ٹپس اینڈ ٹرکس جس سے آپ کے جو چیز بالز ہیں وہ کبھی بھی نہیں تیل میں کھلیں گے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوں گے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے کرسپی پٹیٹو چیز بالز کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پٹیٹو چیز بالز بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیے ہیں تین میڈیم سائز کے آلو ہیں ہمارے پاس اور سب سے پہلے یہاں پر ہم انہیں چھیل لیتے ہیں یہاں پر تینوں آلو کو ہم نے چھیل لیا وا ہے اور اب ہم اسے دو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے جب آپ اس طریقے سے آلووں کو دو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اُبالیں گے تو آلو جو ہیں وہ بہت زبردست سے اُبل جائیں گے اور بہت ہی کم ٹائم میں اُبلیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آلووں کی ہم نے کٹنگ کر لی ہوئی ہے اور آپ نے ان آلووں کو چھیل کے اچھی طرح سے واش بھی کر لینا ہے اور دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد ساوس پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے آلو جن کو ہم نے چھیل کے اور کٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو گلاس پانی تاکہ آلو جو ہیں وہ بہت زبردست سے گل جائیں پانی آپ لوگ اتنا ایڈ کیا کریں جو آلو ہوتے ہیں نا وہ اچھی طرح سے پانی میں ڈوب جائیں پانی کو ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم اسے کور کر دیں گے اور رکھیں گے اسے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ میڈیم فلیم پہ تاکہ آلو جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں ملتے ہیں ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پروسس میں یہاں پر آلو کو ابلتے ہوئے ہو چکے ہیں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ میڈیم فلیم پہ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارے جو ہیں وہ بہت زبردست سے گل چکے ہیں فلیم کو یہاں پر ہم آف کرتے ہیں اور اسے یہاں پر ہم ایک مرتبہ تھنڈے پانی میں سے نکال لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ آلو ہمارے جو ہیں وہ تھنڈے ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں پر انہیں گریٹ کر لیتے ہیں اگر آپ لوگوں نے آلووں کی جو ڈو ہے وہ سمودھ سی بنانی ہے تو آپ لوگ آلووں کو تقریباً چھیل کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیجئے گا بہت زبردست سے یہ میش ہو جائیں گے آپ لوگ چاہیں تو آپ انہیں میش بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں انہیں گریٹ کر رہی ہوں یہاں پر آپ دیکھئے کہ آلووں کو ہم نے بہت زبردست سا گریٹ کر لیا وا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس یہ پیاز ہیں باریک چاپ کیے ہوئے تقریباً ایک میڈیم سائز کا پیاز تھا جسے ہم نے بہت باریک چاپ کر لیا وا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچ کا پیز تقریباً چار سے پانچ عدد ہری مرچے تھی میڈیم سائز کی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں چاپ کر کے ایڈ کرنی ہے بری کٹنگ آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس لہصن کا پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک کا پاورڈر اگر آپ لوگوں کے پاس یہ پاورڈر فارم میں نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں ادرک اور لہصن کا پیسٹ ایڈ کر دیجئے گا ابھی ہم نے یہاں پر بائنڈنگ کے لیے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا وہ بھی ہم ایڈ کریں گے یہاں پر اب بھاری آجاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاودر دردری جو مرچ ہے وہ اس میں شامل کی ہوئی ہے ہم نے مکس کی ہوئی ہے یہ اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے حلدی ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے خشک دنیا پاودر اور یہاں پر ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرا پاودر اور اب یہاں پر ون فور ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میچ کا پاودر یہ لیجی سپائسز ہم نے سارے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اب ہم بائنڈنگ کے لیے اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون کون فلور ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ کے آلووں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کے آلووں میں مویسچر کتنا ہے مویسچر کو ہم نے مٹانا ہے بہت زیادہ ڈرائے بلکل بھی نہیں کرنا اس لیے ابھی ہم نے اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون ڈالا ہے ضرورت پڑی تو ہم اس میں مزید ایڈ کر دیں گے ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کی ایک سمودھ سی ڈو تیار کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھیں آلووں میں ابھی مویسچر جو ہے وہ کافی ہے اس میں ہم ون ٹیبل سپون مزید کون فلور ایڈ کریں گے اور اب ہم اسے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے جو ڈو ہے ہماری وہ بہت زبردست سی اور سمودھ سی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم بولز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر لگائیں گے کوکنگ آئل اور تھوڑا سا ہم مکس کر لیں گے بہت زیادہ نہیں آپ نے لینا بول جو ہے وہ چھوٹی بنانی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اسے ہم اپنے ہاتھوں میں سب سے پہلے پھلا دیں گے اس طرح سے اور اس میں ہم رکھیں گے یہ ہمارے پاس موزریلا چیز کا ایک کیوب ہے وہ اس میں ہم رکھ کے اس کو چاروں سائٹ سے ہم اچھی طرح سے کور کر دیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ایک بول جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح ہم ساری کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں ہم نے تیار کر لیے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے بریڈ چیز بول جو ہیں وہ ہم نے تیار کر لیے ہوئے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں آگے کے پراسس میں اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف اس کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں ایک پیالی میں ہم لیں گے تقریباً دو چمچ میدہ میدے کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک ہم گول تیار کر لیں گے گول آپ نے تھوڑا سا ہارڈ ہی رکھنا ہے گول یہاں پر آپ نے بہت زیادہ پتلہ بلکل بھی رہی کرنا تھوڑا سا یہاں پر میں پانی اور ڈالوں گی کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا ہارڈ ہے یہ دیکھئے یہاں پر گول کی جو کنسسٹینسی ہے وہ یہ ہونی چاہیے نہ یہ بہت زیادہ پتلہ ہے اور نہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پر دوسری طرف ساتھی ہم نے لیے ہیں ییلو والے بریڈ کرمز بریڈ کرمز جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ییلو ایک براؤن اور ایک جو ہے وہ وائٹ تینوں کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگوں نے ضرور ویزٹ کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو بریڈ کرمز کی جو ریسپی ہے وہ کیسی لگی ہے یہاں پر میں نے ییلو والے بریڈ کرمز لیے ہیں اور اب ہم یہاں پر ایک پوٹیٹو چیز بالز لیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اسے ہم سب سے پہلے اس گھول میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے ہم اسے یہ گھول لگا دیں گے اور اب ہم اس میں سے نکال کے اس کو بریڈ کرمز میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کے اوپر بریڈ کرم لگا دیں گے یہ بہت زیادہ کریسپی بن کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ بھی سے ضرور ٹرائے کریے گا یہ دیکھئے ایک اس طریقے سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کے اوپر زبردستی جو کوٹنگ ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں اور یہاں پر دوسری طرح گیس پر رکھیں گے ہم ایک قدر پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ کوکنگ آئل ککنگ آئل جو ہے وہ نارمل گرم ہونا چاہیے اس طرح سے آپ اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو ہیٹ جو ہے محسوس ہوگی تو اس کا مطلب یہ نارمل ککنگ آئل جو ہے وہ گرم ہے اگر بہت زیادہ گرم ککنگ آئل ہوگا تو آپ کے ہاتھوں کو ہیٹ بہت زیادہ پہنچے گی ابھی یہاں پر بلکل نارمل ہیٹ ہے اور اب ہم اس میں یہ بولز ایڈ کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے کا فلیم یہاں پر آپ نے میڈیم رکھ دینا ہے بہت زیادہ گرم ککنگ آئل میں اگر آپ ان کو ڈال دیتے تو اوپر سے کلر آ جانا تھا لیکن اندر سے یہ کچھے رہ جانے تھے یہ لنجی بولز کو ہم نے ککنگ آئل میں ایڈ کر دیا وا ہے اور اب ہم اس کے اوپر یوں ککنگ آئل اچھی طرح سے پھینک دیں گے اور گیس کا فلیم یہاں پر آپ نے ہائے بلکل بھی نہیں رکھنا میڈیم رکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے جائیں گے تاکہ ہر سائٹ سے ہمیں خوبصورت سا گولڈن کلر ملے اور اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبانا ہے اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی نئی اور آسان ریسپیز کو ٹرائے کر سکے یہ دیکھئے یہاں پر ماشاءاللہ سے ان کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے وہ آ چکا ہے اور اب ہم انہیں یہاں پر نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف اور آپ لوگوں کو ان کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنی چیزی بن کے تیار ہوئی ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار ٹیسٹی پوٹیٹو چیز بولز کی ریسپی یہ باہر سے کرسپی اور اندر سے یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی چیزی بن کے تیار ہوئے ہیں یہ آپ لوگ اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کریے گا یہ آپ کو اور آپ کے فیملی میمبرز کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والے ہیں بہت کم ٹائم میں بننے والی یہ ریسپی ہے اور یہاں پر میں آپ کو اس کو اندر سے دکھاتی ہو کہ یہ کتنا چیزی بن کے تیار ہوا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اور کتنا چیزی بن کے تیار ہوا ہے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تب تک کے لئے کرتی ہوں آپ سبی کو اللہ حافظ تب تک رکھنا ہے تب تک رکھنا ہے